لوگ گمشدہ ہیں اسلام آباد سے آئے دن ہمارے سینکل ورکر جو درنے میں گریفتار ہوئے تھے ان کو پیش ہی نہیں کیا گیا ہے ان کے ورسا سے پیسے مانگے جا رہے ہیں ان کے علاوہ ورکرز کی جو پکڑ دکڑ ہیں اس کا کوئی اکونٹیبلیٹی نہیں ہے عدالتیں جو ہیں ریمانڈز دیتے ہیں حلیوہ خالم جو گریفتار ہوئی تھی جو مبینہ دہشت گردی شرم تو ان کو ہیں ہی نہیں اس انداز میں اگریفتار ہوئی دونوں بینے تو ابھی تک جو ہیں جب بیل کا دن تاریخ آ جاتی ہے آرگومنٹ کی جاتی ساکٹی پہ چلے جاتے ہیں یہ سب کی زیادتیاں ہم سے سکتے ہیں لیکن جب منصف زیادتیاں کرے نہ ہو تو پھر یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے اور ایسے لوگ منصف ہو ہی نہیں سکتے ہیں اسلام آباد اور اسلام آباد کے شہلیوں کی بدقسمتی ہیں کہ ہمارا واستہ ایسے جیلی منصفین سے پڑا ہے خصوصا جو ڈسٹک جوڈیشری میں جج تائینات ہیں یہ جج اب تیلانے کے قابل نہیں ہے اور بعض تو ایسے ہیں جن کو خود جیلوں میں ہونا چاہیے جو انسانیت کے خلاف اور انسانی حقوق کے خلاف جنہوں نے جرائم کے ارتکاب کیے ہیں وہ منصف کی کرسیوں پر بیٹے ہوئے ہیں لوگوں کے حقوق یہ فیصلے کر رہے ہیں فاضل تھیب جسس صاحب کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں میں نے دینی تھی اور یہ جو ابولہ سنات ہیں اس کے حوالے سے تو جو سینئر جونی جج ہے جسس صاحب اس نے تو کہا تھا کہ اس کو ٹرامفر کرے کہاں سے ہی اس کو لے آئے نہ ہماری جوڈیشری کا یہ بندہ ہے نہ اس کی ضرورت تھی خصوصاً ان کو بی بی آئی کے کیسز کیلئے لائے گیا اور یہ نقائش دے رہا ہے تو پھر اس کے خلاف ایک اور کیس میں ڈسپلنرلی ایکشن کا آرڈر ہوا گیٹا ہوا ہے یہ پرسان حال کیوں نہیں ہے اور کیونکہ چیف جسس صاحب جو ہیڈ منسٹریٹی ہیڈ ہے جو ریشری کے میں ان کے نوٹس میں یہ چیزیں دے کہ میں چاہتا تھا کہ چیف صاحب اس پہ سینسٹائز ہو اور ان کو آگئی ہو کہ اسلام آباد کے عوام اسلام آباد کے بکلہ جو ہیں یہ نائنصافیوں کا سلسطہ فوری مہن کے طول عرض میں ہیں لیکن اسلام آباد میں جو توتی بول رہا ہے آج کل وہ اپنے عروج کے تو کیا آپ نے یہ چیزیں گوش گزار کی اسلام کے سامنے کیف صاحب جو ہیں ابھی اپنے عزارتی کامی بس اٹھ گئے میں نے ان کے سٹاپ کو کہی دیا ہے اور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں جب وہ یاد کریں گے تو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا شیرف ظلم مروض صاحب یہ بتائیے گا پہلے خان صاحب نے ایک کال دی تھی ڈو اینڈ ڈائی کی اس کے اوپر عوام نکلی تھی لیکن قیادت کی وجہ سے جو ہے عوام ڈسپوائنٹ ہوئی تھی کل علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے تو اب ڈو اینڈ ڈائی ہوگا کیا اس دفعہ جو قیادت ہے اس کے اوپر کارکن جو ہے اعتبار کر کے ڈی چوک آئے گا کیا آپ اس کی قیادت کریں گے ہوتا اچھا سوال ہیں اور میں آپ کی اس سوال کے توسط سے پورے پاکستان تحریک انصاف کے جملہ ورکرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ نو مئی سے لے کر گیارہ اپریل دوہزار چوبیس تک میں نے اعتجاج کی قیادت کی اور کامیابی سے ہم کنار کیا ایسے کسی اعتجاج کا میں عصد نہیں ہوں گا جو جس کی ذمہ داری مجھے خان صاحب تفیض نہیں کریں گے نہ ایسے اعتجاج مجھ سے ہوتے ہیں اعتجاج ہوگا ایک ہوگا اور منتقی انجام تک پہنچائے جائے گا اور اگر یہ مجھے سائیڈ لائن رکھنے کی پالیسی اگر یہ جاری رہے گی تو پھر جو ہے میں ایسے اعتجاجوں کا ایسا نہیں بنوں گا سب جیسے کہا جا رہا ہے کہ سائیڈ لائن رکھنے کی اصل پالیسی میں کون لوگ شامل ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہمارے بندے ان کے حوالے کیے اور آج بھی ہمارے صفوں میں موجود ہیں سر یہ پھر فارورٹ پلاک کی جو باتیں آ رہی ہیں فارورٹ پلاک بننے جارے ہیں کیا آپ نے علی امین گھنپور نے بات کی کہ کس طرح سے وہ کے پی کے ہاؤس سے پہنچے کے پی کے پی دیکھیں وہ کسہ پرانہ ہو گیا ہے میں دیکھیں اعتجاج میں نہ مجھے دعوت دی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے ورکر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ باہر نکلیں تو میرے تو پاؤں ہی کٹے جا رہے ہیں کس طرح باہر نکلوں جب میں نکلتا تھا جب یہ لوگ نہیں تھے تو یا خان تھا یا میتا یا پی روام تھے درمیان میں کوئی قیادت نہیں تھی سنیں تو لہٰذا اعتجاج ہم کرتے تھے اب جب سے یہ آ گئے ہیں ان کو خطرہ یہ ہے کہ شاید ان اعتجاجوں سے میں کئی اور عروج پاڑوں گا اور عروج رکو اپنے پاس اعتجاج کی ذمہ داریاں تو مانگ رہے ہیں کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں کوئی کمیٹیاں تو نہیں مانگ رہے ہیں کمیٹیاں آپ کی وزارتیں آپ کی سیٹیں آپ دے رہے ہیں بھئی وہ کام دے دیں یہ خان کے چھ مہینے ہم نے سائی کیے اپریل سے لے کر آج تک کبکہ خان کو ہم ریا کر چکی ہوتے ہیں اور اعتجاج سنجید کی سے ہم نے کیا ہی نہیں ہے یہ کیا اعتجاج ہوا اعتجاج یہ ہیں کہ پوری دنیا جو انکام پہ ہے اور دیکھ لیں یہ ہوتا ہے اعتجاج کروڑوں لوگ ہیں آپ کے پاس کیسے ورکر ہیں ہمارے پاس مارک آتے ہیں گولیوں اور مندکوں کے آگے آتے ہیں اور ڈی چوک میں اگر اعتجاج تھا سترہ دار علی امین خان کے مسائل پیش آ گئے تو اور قیادت نکلا جاتی نا کس مو سے جا کے یہ ہاں میریہ کے سامنے کڑے ہو کہ خان کی ریائی کی بات کرتے ہیں کمبختوں کدھر مر گئے تھے بیٹھ جاتے ہیں نا ورکروں کے ساتھ مردہ صاحب جو سلمان عکم راجہ نے پرنس ٹاپ کی انہوں نے کہا کہ اتنی شیلنگ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ایک یا آدھا یا ڈیڈمنٹ سے زیادہ کوئی پوسیبل نہیں تھا کہ کھڑا ہو سکتا اور یہی وجہ تھی کہ وہاں سے لوگ چلے گئے اور انہوں نے مثال بھی دی گھنڈہ کورس اپنی کی پوسیبل نہیں تھا انہوں نے کہاں تھا اگر وہاں پر تیس سیکنڈ زیادہ نہیں رکھی تو کیسے یہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو سکتے تھے آپ کی خیال میں گرے جاتے ہیں نہیں لوگ تو کڑے ہوئے نا یہ سترہ دار لوگوں نے چوبیس گھنڈے سے زیادہ ریاستی تشدد برداشت کیا یہ تو نہیں ہے نا کہ انتوگیس کے سامنے پھر کوئی گڑا نہیں ہو سکتا جگرہ ہو مصمم ارادہ ہو عظم سمیم ہو تو پھر کوئی چیز ممکن نہیں ہے لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ خان کو ریا کرانا ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو لوگ آئے ہیں اور ڈی چوک میں بیٹے خدا کی قسم نظام کا دڑن تختہ بچ جائے گا اس دن ستر ہزار لوگ آئے تھے ان کی کام پہ ٹھانگ نہیں رہی تھی کیا حالت تھی ان کی تو لہٰذا پاکستانی جب تک نکلیں گے نہیں اور ایسے نکلیں اور اس پہ بیٹے ڈی چوک بے زیادہ زیادہ یہ ایک لیکن اگر امام ایک لاکھ سے بڑھ گئے پھر یہ اس پہ شل بھی نہیں مار سکے ابھی بروت صاحب جو برکر ہیں وہ کسی بھی لیڈرشپ پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا پھر برکر خود سے نکلیں گے نہیں میں نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا پھر کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ یہ وہ رویل ہیں ایک غدار قوم کیا نام ہے آدل راجہ اور ایک اور خبیص ہے ایدر میدی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیسے جب تک ان کو ددکھا رہیں گے نہیں کس طریقے سے یہ لوگ اپنی اور سارا جھوٹ اور آج بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ بول رہا تھا سارا سر جھوٹ بولتے ہیں جب تک جوٹی آئی کے ورکر قیادت کی بات نہیں مانیں گے یہ کون لوگ ہیں علی امین خان کے خلاف یہ زلدان تراشی کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے خلاف یہ زلدان تراشی کر رہے ہیں شاندانہ گلدار اسد قیسر مجھ سمیت اور میرے سبور سمیت بھئی تم کہاں سے ہو باگے ہو نا مرد کے بچے وہ ادھر آ جاؤ تمہیں پتہ چلے کہ دودھ کیس باؤ بکتا ہے وہاں سے بیٹھ کے جو ہیں اور کچھ خواتین بھی ان کے ساتھ مل گئی ہیں ان کے بارے میں فی الوقت میں کچھ نہیں کہتا ہوں کہ سنے چھوڑیں جی اس کو باڑ میں جائے ایمل ولی نے کہا ہے ایمل ولی نے تقریر میں کہا ہے امران خان ختم شد ایمل ولی نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ کون بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی تو جیل میں ہے کیا کہیں گے ان کے اس میں اوقات ہی نہیں ہے کہ امران خان خود کبھی زندگی میں کون سر منتخب نہیں ہوا ہے پوچھو نہ اس سے کبھی الیکشن وہ جیتا ہے امران خان کو ختم کر رہا ہے امران خان نے اس کو اپنے حل کے اشنگر میں شکست دی ہے اس کے بندے فضل خان نے لہذا کون کس نے کس کو ختم کیا پاکستان کے عوام سے پوچھو عوام کس کے ساتھ کرے ہیں یہ آیا ختم شد اس کی باتوں میں ربط دیکھیں اور یہ جو زبان استعمال کر رہے خان کے ساتھ خلاف وی ٹی آئی کے خلاف علی امین خان کے خلاف عمر عیوب خان کے خلاف اور لہذا میں نے اس دن بھی ان کو کہا تھا ابھی میں مجھے انتظار ہوگا کہ ذرا تھوڑا زبان کھولے تو انشاءاللہ اس کا صحیح سرجری کریں گے اس کے بیانات کا میرا بڑا موڈ ہے اس کو جواب دینے کا اس کو فکس کرنے کا اور یہ بیانات دیں انشاءاللہ غبارے سے ساری ہواں نکالوں گا جو چیز لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ بکوانے کے عمل میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں اور لیڈر بنے ہوئے ہیں سنیں نا یار کیوں یہ ایک بات مکمل ہونے دو نا ایک سوال ہوتا ہے اوپر سے دوسرا سوال کرتے ہو جن لوگوں نے بکوایا ہیں اصل گندے وہ ہیں اور ابھی تک لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ مروت صاحب یہ تھا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت قیادت ہے گراؤنڈ پہ انہوں نے خود لوگ حوالے کی نہیں یہ قیادت دیکھیں قیادت جو علی امین خان ہے درستر گوھر ہے مریوب ہے ان کی نیتوں پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس فعل میں سہولت کاری کی اگر تھوڑا سا کل آپ لوگ لڑائے نا تو تھانے بانے آپ کو مل جائیں گے سر سر صرف ایک اشارہ سنیں نا آلریڈی میں بگت چکا ہوں ویسی بھی امینوں نے جا کے مجھے تو پارٹی سے ہی نکلوا دیا تھا پارٹی نکلوا